دوستو اسلام علیکم میں ہوں آقا قازم اور اپنے یوٹیوب چینل کازی بلکس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں اس وقت میں موجود ہوں تفتان بارڈر پر اور تفتان سے اس وقت ہمارا سفر انشاءاللہ شروع ہوگا کوئٹہ کے لیے تو رات ہم نے گزانی ہے پاکستان ہاؤس میں اور سہولیات کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہزاروں لوگوں کے لیے صرف چھے باطروں میں اور گندگی صفائی کا فقدان ہے اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا ظاہر سلام مسافر خانہ امام رضا تو اس کے اپنی ایک 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 ایمیت ہے اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا پیچھے اور ایران کتنا آگے اس لحاظ سے تو ہم اپنے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ظاہرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فرام کرے اور بہت شکریہ آپ کا لوگ آرہے ہیں اپنی گاڑیوں کی طرف اور جانے کا شوق اس وقت کے اپنے گھر کو پہنچا جائے اور لوگ کے اسے اپنی گاڑیوں کی طرف آ رہے ہیں صرف یہ کہ ایف سی کے اشارے کے انتظار ہے کہ ایف سی ریڈی ہو تو اس کی کاروائی کی صورت میں کاروان یہاں سے نکلے گا آج اٹھالہ تاریخ ہے اس کے بعد بیس تاریخ اور بائیس تاریخ یہ دو کاروائی اور باقی ہے دوستر مجھے دوستر شاید مجھے دوستر 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 گاڑیانا ریڈی اور سواریاں جاہرین اپنے اپنے گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے سوار ہو رہے ہیں گاڑیوں میں اپنے اور صرف ایف سی کے اشارے کا انتظار ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کاروان کتنے وجہ نکلے گی یہاں سے آجاو آفیدر آجاو آجاو آفیدر آجاو سائٹھ ہو جاؤ آجاو آخری بارہ بجے کے قریب یہ کاروان روانہ ہوا ہے تفتان بارڈر سے اور تقریباً سو گاڑیوں پر مشتمل یہ کاروان پویٹا کی طرف روانہ ہوا ہے بھی بارہ بجے دوپیر کو تفتان بارڈر سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ تفتان یعنی تفت گرمی بہت شدید گرمی ہے بہت سخت گرمی ہے اور یہ ریلوے سٹیشن تفتان کا ایک زمانہ تھا ایک وقت تھا جب یہاں سے ٹرین کے ذریعے آتے تھے کوئٹا سے زائدان تک ٹرین چلتی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ مٹری جھوڑ رہی ہے یہاں پر جنگ دران نظر ج Вам معرohn کی وجہ جا جاこう یہ سامنے تفتان کا ریلوے اسٹیشن جو ویران اور چند خالی بھوگیاں کھڑی ہیں وہاں پہ آج اٹھارہ تاریخ ہے یہ اٹھارہ تاریخ تک کانوائی اب بیس اور بائیس کو دو کانوائی اور ہیں اس کے بعد اور سہولت کچھ بھی نہیں پاکستان آس میں بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم لوگ کہاں رہ رہے ہیں کس وقام پر کھڑے ہیں کہ نہ پانی کی سہولت نہ واشروم کی تفتان پاکستان آس میں اور کیا کہیں اس کے بارے میں ہم لوگ کا پاکستان آجانا بہت پیچھے بہت پیچھے ایران کے زائر صدا کے مقابلے میں اللہ احمد صلی اللہ محمد والے محمد اللہ محمد صلی 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 اللہ محمد یہ سمٹ پچھ کرکٹ کی یاد تازہ ہو گئی ہے سمٹ پچھ دیکھ کر اپنا کرکٹ کا دور یاد آتا ہے جب بھی میں سمٹ پچھ دیکھتا ہوں دلوالے آجا ہاں دوستو یہ فدک کے مقام پر پہنچے ہیں بھی اور یہ کھانے کے لیے اور رکیے گاڑیاں کاروان سب اور یہاں پر یہ دال بکرہی ہے یہ ماش کی دال اور روٹی دال تین سا روپے پلیٹ یہاں مل رہی ہے اور پچاس روپے کی روٹی تو ایک پلیٹ اور دو روٹی چار سا روپے میں ہم نے بھی ابھی کھایا یہاں پہ بہت بھوک لگی تھی تو دال تین سا کا پلیٹ آجا 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 دال تین سا پلیٹ اور اس جگہ پہ لسی چھنڈا پانی پانی اتنا چھنڈا تو نہیں ہے یہاں پہ بکر ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مختلف شہروں کے ظاہرین یہاں پہ خریداری میں مصروف اور یہاں پہ دود کی چاہی بھی مل رہی دوستو بھی سیاں پڑھے ہیں نہیں چاشر میں نے بھی لسی پیا اور لسی کے اوپر پھر چائے پیوں گا تو شاید پیچش بہت کا چاہی بھی لکھا ہے چاہی بہت کا چاہی بہت کے لکھا ہے بہت چاہے لے کرائے پانی نہیں ہے پھر چائے مل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بہت 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 بھی پریشان ہے تو آپ میں نے بھی لسی پییا آپ مجھے کہتے ہو کہ آپ دودھ کی چائے پیو تو یہ مجھے خراب نہیں کرے گا نہیں کرے گا خیر جائے گا چائے پیو تو ابھی کوئی چاہ پہنچنے میں بھی میرے خیال کتنے چار گھنٹے کا سفر ہے بھی یہاں پہنے صحیح ہو جائے گا چائے پیو ہے ہاں کس نے آپ نے اس کو مارا ہے یہ غریب ہے یہ حصلی ہوتا بھائی ہم جنواری ہمارں PTSD خوریا چیز ہوجینے نہیں اس کو کیا چیز ہو جائے گا وہ غریب ہے اس کو بیچنے دل ہوتل والے بیچ گیا ہوتل والے کو چھوڑونا جس کو خریدنا ہوتل پہ ہوتل جایے گا ہوتل ہوتل ہم نے بہت چیز کیا صحیح ہے بھائی آپ ہم phenomenal ہم بھی غریب ہے ہم بھی غریب ہے ہاتے گر نہیں نہیں کرو میرے بھائی اس کو جو کام کرنے ہماری ہمارے ووڑی غریب ہے غریب ہراملے لئے ووڑی روزی تمامémon 몇ا ہے ہم کو پکرتا ہے کچھ نہیں ہوئے گا ایفwordsی یہاں پر ہیں کچھ بھی نہیں ہوئے گا ح��ی کہ میں خود میڈیا کا بندہ ہونε خود کیا خود میڈیا کا بندہ ہوں آپ کا بات ہیں گلے پکرتا ہے تعالی روس ہوئے گا ہم ہم ذمہ دار ہیں اس کو غریبی کرنے دے یہ کاروباری رقابت تھی وہ بندے نے آکے اس پر دال بیچنے والے رڑکے کو مانا کہ تم یہاں کیوں دال بیچ رہے ہو تو کہتا ہی یہ ہماری ذمہ داری ہوتل والے کو اتراز ہے میں نے کہا آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اس کو اب یہاں کے وہ بھی روزی کمائے اپنا تو پھر وہ چلا گیا چھوڑ کر دوستو آج صبح تفتان بارڈر پہ روانگی سے قبل تو دو عورتوں کی لڑائی جو ایک ہی ہیں ہمارے ہمارے ہزارہ برادری گئے تو بداخلاقی بدخلقی اور یہ چیزیں جو نا یہ ہوتی آ رہی ہیں اس پورے اس میں اربین کے دوران جو ہے مختلف وسو میں تو دو عورتوں کی لڑائی پہ دو مرد جو نا بیچ میں کوت پڑے پھر تو ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا بیچ بچاؤ کر لیا گیا تو ان کو کون سمجھائے کہ اربین پر آتے ہیں کرولا آتے ہیں تو صبر اور برداش اور تعمل اور ایک دوسرے کو برداش کا مودہ نہیں ہے ان لوگوں میں تو بہت لڑائیاں وغیرہ جو نا یہ دیکھنے کو ملی ہیں اس کاروان کے دوران مجھے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اور یوں دوستو سوا ایک بجے ہمارا قافلہ جو ہے کاروان کا آہ ہزارہ ٹاؤن بروری میں پہنچ گئے بہنفاظت اور ویڈیو کا یہی اینڈ کرتا ہوں بہت شکریہ آپ سب کا